اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عبداللکورو حمدی چینل آج مرسد کا ایک خبائب حمدیسہ موجود ہیں کار صاحب سے جادو کے ریلیٹل کوششن کریں گے اسلام علیکم اوہ آلیکم کار صاحب اگر کسی شخص کا نصیب بندہ ہوا ہو تو کیس کی وجہ جادو بھی ہو سکتی ہے اگر بندہ ہے تو اس کا لانگ ہے الحمدللہ عبادہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ مبعض فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی بڑا اہم سوال ہے یہ بہت عام ہے نصیب کوئی کسی کا باندھ نہیں سکتا حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو کے تجھے مارنے پہ آ جائے تو تمہیں کوئی مار نہیں سکتا اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر ساری کائنات تمہیں بچانے کے لیے آجر اللہ تمہیں مارنا چاہے تو کوئی تمہیں بچانا نہیں سکتا کیونکہ اللہ تمہارے ابو زیٹ آ رہے ہیں اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں اللہ جس کو تُو دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا جسے تُو روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا تو یہ ساری باتیں یہی بتا رہی ہیں کہ نصیب اور مقدر یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نہ کسی پیغمبر کے نہ کسی ولی کے نہ کسی دشمن کے نہ کسی حاسد کے کسی کے ہاتھ میں نہیں کوئی کسی کا نصیب نہیں باندھ سکتا پھر سوال بیدا ہوتا ہے کہ ہر وقت جادو کی حالت میں رہنا ہر وقت بیماری کی حالت میں رہنا کسی نے جادو کر دیا اچھا کب کرواتے ہیں تو جادو تعویز ملتے ہیں یا دل کی دھڑکن یا ساری علامات ظاہر ہوتی ہیں تو پھر وہ کیا چیز ہے اور عرصہ دراز سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے نصیب کے اندر اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے بیماری ہے جادو کا مسئلہ اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ قرآن مجید میں یہ ہی آتا ہے آگے جا کے اللہ کہتے ہیں پہلے پارے کے اندر رسول بقرہ کے اندر اللہ کہتے ہیں کوئی نئی نقصان دے سکتا اللہ بیدن اللہ مگر اللہ کے حکم سے اللہ کا حکم ہے تو اس نے یہ جادو کیا ہوا ہے تو کوئی بھی خبیص بندہ جو ہے وہ اس طرح کا فعل آگے سے جادو والا کام کر سکتا ہے تو اس لئے یہ اللہ کی طرف سے ہے اس کو اللہ نے ہی دور کرنا ہے تو اب اس کا علاج ہم اگر جا کے جادو گروں سے یا اور ان لوگوں سے کروائیں گے تو رام نہیں آئے گا اب ہمیں اللہ کے دربار میں آنا پڑے گا تو اللہ کے قرآن سے نبی کی حدیث سے رہنمائی لینی پڑے گی تو انشاءاللہ والرحمہ سہلیہ آپ ہوتا ہے تذکر يوما ان كنت تعانق زمعت الفکر تناجي الله في صبر وترجو رحمتا